سلام علیکم ڈیئر 3 کلاس کیسے آپ سب میت کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے ڈیئر فیلکنز آج ہمارا میت کا لیکچن نمبر 9 ہے ہم لوگ اپنے لیکچن نمبر 9 پہ لیکچن نمبر 8 جو ہے وہ ہی ریپیٹ کریں گے کیونکہ بہت سارے بچوں کا کہنا تھا کہ ہمیں ٹیچر کوئیچن کے سمجھ نہیں آئی مجھے میسیجیز آئے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا مطلب چار پانچ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی حالانکہ یہ کوئیچن جو ہے وہ مشکل نہیں ہے بچے اس طرح کنفیوز ہوگے کہ فرس ٹائم ہی اس طرح کے کوئیچن کر رہے تھے کرنا تو سمپل ہی اڈیشن کا تھا لیکن کنفیوز ہوگے کہ وہ نئے کوئیچن تھے تو شاید اس وجہ سے میں دوبارہ ریپیٹ کروا دیتی ہوں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ایسا ہو جاتا ہے بٹ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی جتنے بھی کوئیچن ہیں چاہے وہ پلس ہے مائنرس ہے ملٹیپلائ ہے نویین ہے جب کچھ بھی ہے وہ تب تک نہیں آئیں گے جب تک آپ ان کی جو ہے وہ پریکٹس نہیں کرو گے ہر چیز پریکٹس سے آتی ہے دوسرے نمبر پہ بعد میں نے یہ کرنی تھی کہ ابھی تک بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی رہتے ہیں جن کے ریزلٹ سکول پڑے ہوئے تو بچوں کیا آپ کو نہیں چاہیے آپ لوگوں نے جو پیپر دیئے ہیں آپ کے ماما آپ کا ریزلٹ لے کے آئے ہیں آپ دیکھیں کیا مسٹیک ہے آپ کی ماما دیکھیں آپ نیکس ان کو سول کرنے کی کوشش کرو اور آپ لوگوں کے سلیبس بھی آگیا ہیں نورس بھی آگئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں تو آپ لوگوں نے اوفیس سے کلیکٹ کرنی ہے تو آپ نے پیرنٹس کو بیجیں سکول اوفیس سے یہ چیزیں کلیکٹ کریں ٹھیک ہے تو چلیں سارے سٹوڈنٹس اپنی اپنی بوکس اوپن کریں جلدی سے جلدی سے آج ہمارا پیج نمبر ہے 56 لیکچن نمبر 9 ہے جو کہ ہم لوگ ریپیٹ کر رہے ہیں لیکچن نمبر 9 دوبارہ وہی questions ہیں ان میں figures بنائی ہوئی تھی جو کہ میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ چھوڑ دیں نہ بنائیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ question جو ہے وہ آج کرتے ہیں کوئی بھی question جو ہے وہ آپ لوگ لکھ لیں 2 over 4 first question ہے and 5 over 4 ٹھیک ہے تو پیارے بچوں یہ دیکھو میں نے لکھ لیا ہے اچھا simple ہے آپ لوگ یہ کیا کرنے ہیں یہاں پہ equal کا sign لازمی لگانا ہے یہاں پہ ایک لگا لینا ہے see the line question ایسے ہی لکھنا ہے کئی بچوں کو میں نے دیکھا انہوں نے question ضرور کیا یہ والی lines لگائی نہیں over 2 over 4 یعنی یہ numerals ہے nominator ہے یہ denominator ہے nominator اور denominator میں فرق کیسے پتا چلے گا جب تک یہاں پہ line نہیں ہوگی line لگائیں گے تو آپ لوگ پتا چلے گا تو اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ لوگ کا دونوں سائیڈ پہ denominator کیا ہے same ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بھی نیچے denominator ایک لگائیں گے اور درمیان میں یہاں پہ لگائیں گے اب یہاں پہ اوپر کیا لکھا ہے 2 ویسے ہی لکھ لیں گے plus ویسے ہی اور 5 ویسے ہی simple ان کو ہم لوگوں نے کیا کر دینا ہے plus کر دینا ہے 2 میں 5 plus کریں 7 over 4 ہمارا answer آ جائے گا سمجھائی کیا مشکل تھا کچھ بھی مشکل نہیں ہے چلیں next question کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں 2 over 8 plus 5 over 8 ٹھیک ہے اب دیکھیں students آپ لوگ دیکھیں دیہان سے یہاں پہ کیا لگانا ہے lines ٹھیک ہے ایک line لگا لی یہاں پہ 2 over 8 ایسی ہم لوگ نے یہ بھی over میں لکھنا ہے جب یہ 8 8 دونوں سیم ہے تو یہاں پہ نیچے کیا آ جائے گا 1 8 آ جائے گا صرف ایک دفعہ 8 ٹھیک ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے 2 plus 5 ٹھیک ہے اب یہ کیا ہو گیا 2 میں 5 plus کریں 7 over 8 سمجھ آئی یہ ہمارا answer آ گیا اگر چاہت ایک question میں اور کر دیتی ہوں یہاں پہ کر دیتی ہوں 1 over 12 plus 5 over 12 ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ نے یہ بھلا equal کا sign لگانا نہیں بھولنا جیسے کہ میں لگا رہی ہوں جو بچہ sign لگائے گا اس کے marks cut ہو جائیں گے 1 plus 5 دیہان سے دیکھیں سمجھیں نہیں بھولے گی کچھ بھی مشکل نہیں ہے ان میں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی آسان ہے اگر آپ لوگ بار بار اس کی practice کریں گے تو آپ لوگ کو آ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں میں نے ویڈیو کو روکا ہوا ہے آپ لوگ کے لیے یہاں پہ کیونکہ آپ لوگ اس کو اچھی جانا سے دیکھ لو سمجھ لو بار بار ویڈیو کو سنو اس کی practice کرو تو آپ لوگ کو question جو ہے وہ آ جائیں گے اور آپ لوگ کی ڈائری وہی ہے پیج نمبر 56 157 پہ جتنے بھی question آپ لوگ نے اس کی practice کرنی ہے ان کو copy پہ solve کرنا ہے جب تک practice نہیں کریں گے question کو سمجھیں گے نہیں آپ copy پہ نہیں لکھ سکیں گے آپ کو question آئیں گے ہی نہیں تو ان کو اچھی جانا سے سمجھ لیں اور copy پہ کریں ٹھیک ہے سٹونڈنٹ نیکس لیکچر کے ساتھ جلد ملیں گے اپنا بہت